عمران خان نواز شریف آسف زرداری عمران خان آسف زرداری نواز شریف عمران خان شہباز شریف آسف زرداری عمران خان آسف زرداری نواز شریف عمران خان وجہ عمران خان یہ اور اس کے علاوہ تو بھی اینی سارے چوڑ ڈاگو اس کے علاوہ تو بھی ایسا اینی عمران خان یہ اور میں تو دوزار تین سے سپورٹ کرتا ہوں جب عمران خان کی ایک سیٹ ہویا کرتی نہیں میاں والی سے جی تو آپ کو لگتا ہے یا پوری قوم کہتی ہے کہ عمران خان صحیح اور اماندار بنتا ہے عمران خان یہ اور اس کے علاوہ تو سارے چور ہیں ہم سارے اکٹھے ہوئے ہیں ہم ایک خان صاحب الگ ہیں باقی سارے چور اکٹھے ہیں کوئی یہ ایک بھی جو ہے فارغ نہیں ہے باقی سارے مل گئے ہیں کیا سمجھتے ہو کہ خان صاحب اگر الیکشن ہوا تو جیتیں گے آنے دیں گے یا نہیں دیں گے الیکشن تو اگر امانداری سے ہو جائے تو امران خان کی یہ پہلی بھی امران تھا ابھی بھی امران ہے یہ تو دو نمت کیسے آگئے ہیں امران خان امران خان وجہ اس ملک کے لئے بہترین آدمی ہیں اس نے اپنے دور حکومت میں بہت سارے کام کرائیں جو نواز ریق اور زرداری ریق نے نہیں کرائیں وہ کرپشن میں ملوث رہے ہیں اس کو کوئی ایک کرپشن ثابت نہیں کر سکے آج یہ دوشا خانہ اور گھڑی اور اسکر میں لگے ہوئے ہیں کوئی ایک چیز ثابت نہیں ہے انہوں نے کچھ نہیں کرپشن ثابت ہو سکی بھلا حکومت میں آنے کے بعد اصلاح کرنے کے بجائے بھلا بہبود کا کام کرنے کے بجائے اس سے امران خان کے لئے لگے ہوئے ہیں کسی طرح سے اس کو بدنام کیا جائے دلیل کیا جائے اور اس کی پارٹی کو برباد کیا جائے حالکہ ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ خدا کی طاقت ہوگی نا یہ ناپاک لوگ ہیں جو یہ دوسرے پر کھوک رہے ہیں ان کے موں پر آ رہا ہے پاکستان کے حالات کیا ہے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ امران خان نہیں آیا تو دفال کی طرف جائے گا پاکستان دفال کی طرف تو ہلڈی گیا ہوا ہے کس نے بولا کہ دفال نہیں ہوا ان کے منشتروں کی بیانات سنیں نا وہ تو کہہ رہے دفال تو ہلڈی ہوا ہوا ہے پرانا وزیر خانہ کیا کہہ رہا ہے ہلڈی ڈیوانٹ ہوا ہوا ہے یہ تو قدرت چلا رہی ہے اب ذرہ مبالدہ تین ارب ڈالر رہ گیا وہ بھی سعودی ارب کی امانت رکھا ہوا ہے جو کہ یہ اس کو بھی خرج کر ڈالیں گے اگر لوگ ہیں نا یار کہنا پاکستانی عوام کردہ اٹھار لے گی کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے لئے الیکشن ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے ہنڈر پرسنٹ جلد سے جلد ہونے چاہیے جتنی کاخیر ہوگی اتنا ہی بربادی ہوگی الیکٹی ڈھکومت آئے کوئی اور وہ اپنا تعم کرے جیسے بھی پیچے لے لینے سخت لینے مہنگائی کرنی ہے سستائی کرنی شمران خان کے دور میں کیا چیز سستی نہیں تھی سستی آج یاد آ رہا ہے ان لوگوں کو آج روٹی چالیس روپے کی پہنچ گئی ہے دودھ دو سو روپے پہ پہنچ گیا ہے اب یاد آ رہا ہے ہن کو پشتاوے رہ گئے عوام کا تو ستیان آس کر دیا نا انہوں نے الیکشن ہوں گے یقین ہے آپ کو کہ خان صاحب جیت جائیں گے اس میں تو کچھ دو رائے نہیں ہے اگر تانگ نار آئی گئی ٹیکنیکل کام نہیں کیا گیا کچھ مداخلت اوپر سے نہ ہوئی طاقت بز ہرکو کی طرف سے تو عمران خان کو کوئی بھی نہیں دوک سکتا مجیورٹی کے ساتھ بلکل اس نے آنا آنا ہے عوام اس کے ساتھ نے یاد خان صاحب کو کب سے لائک کر رہے ہیں اس سے پہلے اس کو ووٹ دیتا ہے کرکٹ کے ٹائم سے لائک کرتے ہیں کرکٹ کے ٹائم سے ہیرو دھاؤ اور سب سے بڑی بات ہے کہ یاد انسانیت ہے وہ دوسرے کے درب کو سمجھتا ہے یہ لوگ اپنی سب دولت کو سمجھتے ہیں غریب کے گھر میں روٹی نہیں ہے ان کو کوئی فکر نہیں ہے ان کے جوتے اور چپل مہنگے ہونے چاہیے ہیں لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خان صاحب جو باتیں کرتا ہے وہ باتوں کی حد تک ہے اس کے دل میں نہیں نہیں ایسا نہیں ہے اس کے تو ہاتھ کا دستخط کیا ہوا شرد کروڑوں میں جا رہی ہے یہ اس کی نقل کرتے ہیں جیسے کل مریم نواز حلف لے رہی تھی اس سے پہلے ہوا حلف عمران خان نے لیے اپنے کارکنوں سے کے ساتھ دو گے حلف اٹھایا اس وقت تو یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ ہی وہ ہے یہودی ایجنٹ آج کیوں لے رہی ہے اس کی نقل کرتے ہیں کون سے اس کا دیکھا دے گی نواز شریف بھی دستخط کر رہے ہیں شہد بے اور وہ بھی اٹھے پیچھے کی طرف وہ آگے کر رہے ہیں یہ پیچھے کر رہے ہیں کیا دماغ ان لوگوں کا بٹواریوں کا اچھا مجھے یہ بتائیں لوگ کہتے ہیں کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کے بچے باہر ہیں تو خان صاحب کے بچے بھی باہر ہیں یار وہ تو ایک الگ تانی ہے یار وہ کرپشن کر کے نہیں بھاگے وہ تو وہ خاندانی دولت مند لوگ ہیں یار یعنی باثر خاندانوں کے اندر وہ برطانیہ کے خاندانوں میں آتی ہے جمائمہ خان گورڈ اس میں جو ہے وہ دولت مند ترین آدمی ہے عمران خان نے تو بارہ سو عرب روپے جو اس کو ڈیوز دینے کے بعد ملنے تھے وہ اس نے وہ نہیں لیے جج بڑا حیران ہو رہا تھا کہنے یار کیسا آدمی ہے کہ یہ بارہ سو عرب روپے نہیں لے رہی ہے اور یہ ان کی گھڑی کے پیچھے پڑے میں یہ چند تکو یہ گھڑی ہے یہ لوگ تو یہ لوگ کالین چو رہے ہیں یہ دو دو روپے کی کالینیں لے گئے گئے گاڑیاں نکلوا کے لے گئے پھر آجی صاحب بنے ہوئے ہیں ایک بڑے آجی صاحب ہیں اور ایک دو تین چھوٹے آجی صاحب ہیں لیکن ابھی جو الیکشن ہوئے دے بلدیا تھی کراچی میں کراچی سے تعلق ہے آپ کا ماشاء اللہ اردو سپیک ہے پی پی جیتی ہے یہاں سے زیادہ یہ کیا ہے تو آنکھوں میں دھول جھوکنے والی بات ہے سب نے اپنی آنکھوں میں مرچے ڈال لی تھی پی پی تو جیت نہیں تھی کوئی جیت ہی نہیں سکتا تھا امران خان یہ قوم کے آخری امید ہے اس کے علاوہ میں تو کوئی بھی نظر نہیں آرہا پاکستان جو انعلاد کو سمار سکے یا اس پر ٹرسٹ کی اداد سکے کوئی بھی سنگھ آرے اس کے علاوہ دوسرا کوئی پرسن ہے ہی نہیں پاکستان میں ملکہ امران خان کو لائک کرتے ہیں یہ بلکل سوپی سے اب ہم اس کے ساتھ ہیں اور ان سطح لیکچر میں اگر امانداری سے ہوئی ہے دھاندلی نہیں ہوئی تو اس کو کوئی احران نہیں سکتا وجہ کیا دیکھا ہے صاحب امران خان صاحب میں آپ نے ملک کے لئے ملکہ بہتدار ہے ملک اور قوم کے لئے احساس رکھتے ہیں باقی جو ہیں وہ خاندانی نواب ہیں وہ عوام کو بھیڑ بکری سمجھتے ہیں اس نے اس کی سوچ پہلے دن سے ملک اور قوم کے ساتھ اس کا جینا مرنا سب کچھ اس کا پاکستان میں ان کا سب کچھ باہر ہے بنیادی فرقی آ جاتے دونوں بڑی پارٹیوں کے اور ان کا اگر کمپیر کریں تو اس حساب سے بھائی صاحب بھی امران خان کو سپڑ کرتے ہیں